اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ہریانہ آم آدمی پارٹی کے سلاکار اور ورش نیتا انراغ ڈانڈا جی ہم ان سے باتشت کریں کہ ہریانہ میں آنے والے جو چناؤں ہے اس کو لے کر کیا تیاریاں کی جارہی ہیں ہمیں یہ بتائیے سر جس پرکار سے ہریانہ میں پنچائتی چناؤں آنے والے ہیں آپ کی طرف سے کیا تیاریاں کی جارہی ہیں دیکھیں ہر ایک چناؤں کی طرح ہے آم آدمی پارٹی پنچائت چناؤں کے لیے بھی تیار ہے پوری طرح سے یہ جلا پریشت کے چناؤں ہونے ہیں بلوک سمیتی کے ہونے ہیں پنچائت کے ہونے ہیں سرکار لگاتار ان چناؤں کو ٹال رہی ہے سرکار نگر نکائے کہ چناؤں بھی بہت سمیں تک انہوں نے ٹالے اس کے بعد انہوں نے چناؤں کرائے تو دوسرے نمبر کی پارٹی ہم پورے ہریانہ میں بند کر کے اُبرے چھبیس فیز دی ووٹ بی جے پی کو ملا تھا اور ساڑھے دس فیز دی ووٹ آم آدمی پارٹی کو ملا تھا کانگریس ڈر گئی تھی کانگریس سمبل پہ لڑی نہیں تھی ان کو لگتا تھا تیسے نمبر پہ چلے جائیں گے تو لوگوں میں اس کا مطلب بی جے پی کے پرتی روش ہے اور آم آدمی پارٹی کے لیے لگاو ہے آپ دیکھئے گا جب جلا پریشت کے چناؤں ہوں گے ایک الگ ہی رنگ آپ کو نظر آئے گا آم آدمی پارٹی کی جو پہلی پہچان بنے گی ہریانہ کے اندر وہ ان جلا پریشت چناؤں سے بنے گی گاؤں میں لوگ ہمیں بہت پیار کرتے ہیں گاؤں میں لوگ ہم کو پنجاب میں بھی بہت سپورٹ ملا ہمیں ہریانہ میں بھی اتنا ہی سپورٹ ہریانہ میں بھی ملے گا جو چھوٹے چھوٹے گروپس کے لیڈرز ہیں جو گاؤں میں اپنی پکڑ رکھتے ہیں جو اپنے محلے میں اپنی پکڑ رکھتے ہیں ان لوگوں کو ہم جوائن کر آ رہے ہیں پٹی کے ساتھ ایک گراؤنڈ پہ ایک سٹریندھ کو مضبوط کر رہے ہیں اور جلہ پریشت چناؤں جس دن بھی بی جے پی کرائے گی جس دن بھی یہ بی جے پی کرانا چاہے کتنا مرضی ڈیلے کر لے اسی دن ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا یہ تھے ان لوگ ڈانڈا جی جن کا کہنا کہ ہریانہ میں اس وار بہو مت کی سرکار بنے گی اور بڑے بڑے جو نیتہ ہیں ہریانہ کو چھوڑ کر بھاگیں گے گرمیندر سنگھ ایم ایچ ون نو چینل چندگاڑ